ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے ناظرین آج ہم پھر سمجھئے کہ بہت دنوں سے اور سمجھئے کہ بہت ساتھی سوال کر رہے تھے کہ ہمارا ایڈمیشن جو ہے ندرے کے اندر کیسے ہوگا اور کس تاریخ سے شروع ہوگا آن لائن ہوگا یا آف لائن ہوگا کیا سسٹم ہے نہیں ہے کیا پروسیز ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں لوگ سوال کر رہے تھے تو آج ہم اسی کا جو ہے سمجھئے کے دعلوب ندوہ العلماء کے طرف سے اعلان آ چکا ہے اور نئے طلبہ جدید داخلہ کے لیے جو ہے کس طرف فرم بھرنا ہے نہیں بھرنا ہے کیا اس کے شرائط ہے کیا ہے نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم رکھیں گے اور سمجھئے کے بہت اچھی بات ہیں یعنی کہ ندوے کے داخلہ کے تعلق سے جو نئے بچے سر جائیں گے جیسے کہ خصوصی والے ہیں اور دوسرے کا علیہ علیہ ہیں علیہ آدب کے بچے ہیں اور پھر جو اسی کروڑی جو مدرسہ اس میں ایڈمیشن کیسے لیا جائے یہ ان سب چیزوں کے تعلق سے ندوے کے تعلق سے اعلان آ چکا ہے اور ہم آپ کے سامنے جو ہے بات رکھیں گے اور ہر ایک جو ہے تفصیل سے ہر چیز جو ہے بتلائیں گے صحیح صحیح طریقے سے ویڈیو ہرکی سے زیادہ لمبی ہو جائے گی آپ گھبرائیے نہیں اور پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا پھر اس کے بعد کہیں جائیے گا تو اس سال جو ہے سمجھے کہ تعلیمی سال دوہزار سمجھے کہ تئیس اور چوبیس کے لیے دعولوب ندوے العلماء میں داخلہ کا اعلان کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے داخلہ سے متعلق ضروری ہدایت حسب زیل نیچے ہیں نمبر ایک جدید داخلہ یعنی نیا داخلہ فارم جو ہے بیس شابان المعظم یعنی کہ تیرہ مارچ جی آج جیسے کہ آج جو ہے سمجھے کہ نو مارچ ہو چکا ہے تو تین چار دن سمجھے کہ باقی ہے تیرہ مارچ دوہزار تیس تا بارہ رمضان الموارد چار اپریل دوہزار تیس تک جو ہے آن لائن دستیاب ہوگا اس کے بعد جو ہے سائیڈ جو ہے بند کر دی جائے گی یعنی کہ تیرہ مارچ سے لے کے چار اپریل تک آپ جو ہے فارم بھر سکتے ہیں آن لائن جیسے نمبر دو جدید داخلہ فارم برائی خصوصی درجات اردو عربی اول و دوہم اور حفظ سالیسہ عدب و علیہ اولہ عدب تکمیل سانویہ درجات و حفظ معاہد دار العلوم سکروری ندوہ ندوہ ان ویب سائیڈ پر موجود ہیں جی اور مطلوبہ کاغذات یعنی کہ کون کون سی کاغذات فارم بھرنے وقت آپ سے مانگا جائے گا اس کے بارے مطلع رہا ہے کہ مارک شیٹ آدھار کارڈ سیٹ اور ٹی سی وغیرہ منسلک اٹیچ کر کے جدید داخلہ فارم پور کریں یعنی جو طلبہ خصوصی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں درجہ اردو ہو عربی اول ہو دو ایم ہو اور سالسہ عدب والے ہو علیہ عدب والے ہو تکمیل والے ہو اور سانویہ درجانی کے دوسرے کلاس درجات اور حفظ کے اور سکروری میں داخلہ لینا چاہتے ہوں تو ان کا ویف سائیڈ ندوہ ان پر موجود ہے یہ ویف سائیڈ ہے نیٹ پر جائے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں کون کون سی کاغذات آپ سے مانگا جائے گا اس میں نمبر ایک پہ مارک شیٹ ہے جیسے کہ اگر آپ خصوصی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ سے انٹر کا مارک شیٹ مانگا جائے گا ٹھیک ہے اور آدھار کارڈ مانگا جائے گا پھر اس کے بعد ٹی سی وغیرہ منسلک یعنی کہ ان تینوں کو ایک ساتھ اٹیچ کر کے جدید داخلہ فارم پر پور کر سکتے ہیں جی نمبر تین پہ ہے خصوصی درجات اردو میں داخلہ کے لیے خواہش مند طلبہ کے لیے کم از کم انٹر کامیاب ہونا ضروری ہے یعنی انٹر کا پاس ہونا ضروری ہے اور وہ اردو زبان میں بے تکلف پرنا اور لکھ سکتے ہو یعنی کہ اس کو پرنا بھی آتا ہو لکھنا بھی آتا ہو نمبر چار پہ ہے کہ داخلہ فارم کی فیس جو ہے پانچ سو پچیس روپی بزریہ آن لائن یعنی آن لائن کے ذریعے www.nadwa.in پر فارم پر کرنے کے بعد جمع کریں یعنی فارم بھرنے کے بعد جمع کریں اس کے بعد نمبر پانچ پہ ہے کہ جب داخلہ فارم کی منظوری بزریہ یعنی کہ جب داخلہ آپ پر کر دیں گے اور اس کی منظوری کیسے پتا چلے گا تو آپ کے موائل پر ایس ایم ایس آگا یعنی میسیج آئے گا آپ کو موصول ہو جائے تو تب ہی متعینہ تاریخ میں اپنے اصل کاغذات یعنی مارک شیٹ آدھار کارڈ آدھار کارڈ اور ٹی سی تصدیق نامہ وغیرہ کے ساتھ دارو علوم آ کر تحریری ٹیسٹ میں شریک ہوں اور داخلہ فارم کی منظوری کے بغیر دارو العلم ہرگیز نہ آئے یعنی کہ جب آپ داخلہ کا فارم بھریں گے بھرنے کے بعد جو ہے کئی دنوں کے بعد یعنی کہ ایک دو دن کے بعد جب آپ کے موال پر میسیج آ جائے کہ آپ کا ندوے کے اندر داخلہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ اس کے بعد جو ہے شابان کے بعد یعنی کہ آگے اس کا اعلان کیا کب آنا ہے تو اس تاریخ میں آپ کو تحریری امتحان کے لئے تحریری ٹیسٹ کے لئے آپ کو جانا ہوگا اور اس میں آپ کے لئے آپ سے جو ہے اصل کاغذات مارک شیٹ مانگے گا پھر اس کے بعد جو ہے ادھار کارڈ مانگے گا پھر ٹی سی یا تصدیق نامہ جو ہوتا ہے مدرسے کا اس کے ساتھ آپ دعولوم آ کر جو ہے تحریری ٹیسٹ میں بیٹھ سکتے ہیں اور انتحان دے سکتے ہیں جی اور اگر ایس ایم ایس نہ آئے آپ کے لئے کہ آپ کا جو ہے جیسے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایس ایم ایس نہیں آیا تو سمجھ جائے کہ آپ کا ایمیشن ندوے میں نہیں ہو پائے گا جب ایس ایم ایس نہیں آئے گا تو آپ خامخا بغیر فالتو کہ آپ ندوہ نہ جائیں یہ کہنے کے مطلب ان کا ہے اور نمبر چھے پہ ہے ٹیسٹ جو ہوگا یعنی کہ جن بچے نے فارم بھرا ان کا ٹیسٹ جو ہوگا ان کا جو امتحان ہوگا بارہ شوال سے بارہ شوال مطابق تین مئی دوہزار تیس کو ہے ان کا امتحان نمبر سات پہ ہے ٹیسٹ میں کامیاب ہونے والے طلبہ کی کانسلنگ یعنی کاغذات کی چیکنگ یعنی کانپی کی اس کی چیکنگ جو ہے کانپی چیک ہونے کے بعد داخلہ کی کاروائی مکمل کی جائے گی جی اب اس کے بعد جو بچے شعبہ حفظ میں داخلہ لینا چاہتے ہیں ندوے کے اندر اس میں انہی طلبہ کا یعنی شعبہ حفظ میں انہی طلبہ کا داخلہ ہو سکے گا جن کی عمر کم از کم دس سال یا زیادہ سے زیادہ چودہ سال ہو اور کم از کم یعنی کم سے کم تین پارہ حفظ کیا ہو یعنی جو طلبہ ندوے کے اندر حفظ میں داخلہ لینا چاہتا ہو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کم سے کم اس کی عمر جو ہے دس سال ہو یا اس سے زیادہ سے زیادہ چودہ سال چودہ سال سے آگے کے عمر نہ ہو اور کم سے کم تین پارہ حفظ کیا ہو اور نمبر نو پہ ہے معاہد سکروری معاہد سکروری میں داخلہ لینے کے لیے مندرجہ زیل درجات کے لیے فارم پور کیا جا سکتے ہیں دیکھ لیں اس کے تعلق سے دعلم سکروری جس کو ہم کہتے تھے کہ ندوہ کا چھوٹا بھائی اس میں داخلہ لینے کے لیے دو تین ساتھی بمبئی سے ناک پور سے کان پور سے دو تین ساتھی ہم کو فون کیے ہوئے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ندوے کے جو چھوٹا بھائی جو مہاست سکروری اس میں داخلہ لیں اپنے بچوں کو داخلہ کروائیں تو اس کے لیے شرائط غور سے سن لیں نمبر ایک علف سانویہ اولہ سانویہ حفظ ماہ دور مکمل کرنے والے طلبہ کا داخلہ ہوگا جی داخلہ امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد ہی بازابطہ داخلہ کی کروائی ہوگی یعنی کہ آپ جو ہے معاہد سکروری کے لیے بھی آن لین فارم بھر سکتے ہیں یہاں سے اور فارم پور کرنے کے بعد یعنی بھرنے کے بعد آپ کے محال پہ اگر ایس ایم ایس آتا ہے تب آپ ندوہ جائیے گا یعنی بھر سکروری جائیے گا ٹیس دینے کے لیے اگر ایس ایم ایس نہیں آتا ہے تو آپ کا ایڈمیشن سمجھے کہ نہیں ہوگا آپ کا فارم جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے اور آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوگا تو یہ تھے ندوے کے تعلق سے جو نئے سال کا جو انتحان ہوگا نئے سال کا جو داخلہ ہوگا اتنے اتنے شرائط ہیں اس کے بعد ایک چیز اور ہے کہ آپ کہیں کہ ہم جو ہے آن لائن فارم کیسے بھر ہیں اس کے تعلق سے اگر آپ کومنٹ کرتے ہیں اور کومنٹ کرنے کے بعد دیکھتے ہیں ساتھی بہت سارے ایسے جن کو نہیں آتا ہوں تو ہم انشاءاللہ ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ کیسے کیسے یہ ندوے کیا جو فارم جو چالو ہوگا تیرہ سمجھے کہ تیرہ مارچ سے تیرہ مارچ کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کیجئے گا ندوہ ان پہ جائے جو ہے گوگل پہ جائیے گا وہاں سرچ کیجئے ندوہ ڈو اے یہ سرچ کیجئے گا اس پہ کلک کیجئے گا پھر اس کے بعد ویبسائٹ آ جائے گا ویبسائٹ آنے کے بعد اگر آپ کو سمجھ بننا آئے اور آپ کو سمجھ بننا آئے کہ کیسے فارم بھرا جائے کیا اس میں لگایا جائے تو اب ہمیں کومنٹ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک ویڈیو بنائیں گے پھر اس کے بعد آپ کو اچھے طریقے سے بتلائیں کیسے فارم پور کیا جائیں تو یہ تھے ندوے کے تعلق سے اعلان نئے سال کا نئے داخلہ کے لئے باقی اگر آپ کے ذہن میں اور بھی کوئی سوال ہو تو دوسری بات دیئے وارشپ پہ بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے رہتے ہیں دیکھئے وارشپ پہ ہم بہت کم لوگوں کا سوال کا جواب دیتے ہیں اور ہم بہت کم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھ لیتے ہیں اس کو ہم لکھ لیتے ہیں پھر بعد میں اس کا جو ہے ویڈیو میں اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ اسی ویڈیو کے نیچے ہی کومنٹ باکس میں جائیے وہاں اپنا سوال لکھی اور آپ جو ہم کو بھیجئے تو ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے وارش اپ یوٹیوب پہ جو میسیج آتا ہے ہم فورا اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کو لکھتے ہیں پھر بعد میں اس کو ہم دیتے ہیں اس سوال کا جواب تو آپ یہیں پہ کومنٹ کیجئے تو چلیئے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کو اچھے طریقے سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ کے ذہر میں کوئی سوال ہو داخلہ کے تعلق جو سمجھ میں آیا ہو تو آپ ہمیں پوچھ سکتے ہیں کومنٹ کر سکتے ہیں اور چلیئے ہمیں اجازت دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ دوسرے جو ساتھی جو بیئے کیے ہوئے ہیں ان لوگ کے لئے آسانی ہوں اور وہ لوگ پانچ سال میں اچھا خاصا علم بن سکتے ہیں تو چلیئے ہم اجازت دیجئے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ